دوستو کیسی تیری خودگرزی ڈراما بہت ہی انٹرسنگ بن چکا ہے کیونکہ دوستو شمشیر نے مہک سے شادی تو کر لی ہے لیکن شمشیر کو وہ سکھ نہیں مل پائے گا جو شمشیر مہک سے چاہتا ہے کیونکہ دوستو مہک شمشیر سے بہت نفرت کرتی ہے آج مہک کا جو بھی حال ہے اس کا ذمہ دار شمشیری ہے دوستو شمشیر مہک کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جسے وہ اس کی غلام ہو اور وہی بات شمشیر کی مہک کو پسند نہیں آتی کہ شمشیر مجھے بیوی بنا کر لے آیا ہے لیکن وہ بیوی نہیں سمجھتا وہ مجھے ایک غلام سمجھتا ہے دوستو دوسری طرح مہک کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے کہ ہماری بیٹی بتانی کس حال میں ہوگی دوستو مہک شمشیر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملا دو یا مجھے اپنا فون لے کے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر سکوں لیکن شمشیر کہے گا تم اب میری بیوی ہو اب جو میں چاہوں گا تم وہی کرو گی فیلال تم اپنے گھر والوں سے در رہو دوستو شمشیر مہک کو بہت عزت دے گا اور دوستو چپ چاپ کر کے مہک بیچاری وہ بس سہتی رہے گی